ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے بہت آسان اس کا جواب ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن یعولیلہ فلا هاديلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شوال امور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة زلالة و كل زرالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیابدون رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل مقدتم من لسانی افقہو قولی ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی پاکی بزرگی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے جو خالقِ کائنات ہے جو مالکِ ارز و سما ہے جو کائنات کی ہر شئے پر قادر علا کل شئین قدیر ہے جو احکم الحاکمین ہے رب العرش العظیم ہے اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اللہ اللہ صلی اللہ و سلم و بارک ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے بہت آسان اس کا جواب ہے عبادت کے لئے تو پھر سوال اڑتے ہیں کہ عبادت کے لئے کیا انسان ہی ضروری تھا کیا فرشتے عبادت کے لئے کم تھے یا فرشتوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی بہرحال اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن سوال کا جواب اور اس کا پہلا حصہ جو میں نے دیا ہے عبادت کے لئے وہی موضوع ہے اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا جو مقصد بتایا ہے قرآن کریم کے اندر وہ یہی بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ لَا لِيَعْبُدُونَ اور یہی آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہی کہا کہ جنوں اور انسانوں کو اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف عبادت ہے لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے یہ مائک جو میرے سامنے لگا ہے یہ بے مقصد نہیں لگا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دور تک آواز پہنچائی جا سکے اب یہ مائک دور تک آواز نہ پہنچائے تو اس مائک کو لگانے کا کوئی فائدہ ہے کیا آپ مائک مین کو پیسہ دیں گے جب یہ مائک آواز ہی نہ دے تو کیا شوپیس کے طور پر یہاں رکھا ہوا ہے آپ جس جگہ بیٹے ہوئے ہیں آپ کے رائیڈ سائیڈ میں ایک سڑک گئی ہوئی ہے صبح 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 آپ دیکھیں گے کوئی آدمی سڑک کی اوپر پیدل چل رہا ہے کوئی سائیکل سے جا رہا ہے کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے کوئی فور ویلر سے جا رہا ہے اس سڑک پر چلنے والے یہ افراد بے مقصد نہیں چل رہے ہیں کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے کوئی اپنے بچے کوئی سکول چھوڑنے جا رہا ہے کوئی آفیس جا رہا ہے کوئی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے یہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی بے مقصد نہیں ہے مقصد کے تحت ہے بے مقصد نظر نہیں آتا یہ سب تو ہر چیز کا جب ایک مقصد ہے تو اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جو آئے ہیں تو کیا صرف اسی لئے آئے ہیں کہ ماں کے پیڑ سے باہر آئیں پیدا ہوں ماں کا دودھ پیئیں دیرے دیرے بچپنا آ جائے اور بچپنا ختم ہو تو جوانی پر قدم رکھ لیں جوانی ختم ہو جائے تو بڑھا پے پے اور پھر ایک دن آئے بوڑھے ہو کر بیمار ہو جائیں اور مر جائیں کیا ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اسی لئے آئے ہیں کیا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں آئے کھائیں پیئیں اور مر جائیں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں قرآن اس مقصد کو واضح کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ محص میری ہی عبادت کریں صرف لِيَعْبُدُونَ وہ میری ہی عبادت کریں انسان اس دنیا میں صرف عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت ہی میں لگے رہیں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون ان کو پڑھائے گا کون کھیت میں اناج کون بوئے گا یہ ساری پھر پیداوار کیسے ہوگی فصل کیسے پیدا ہوگی آفیس آتمی کیسے جائے گا دنیا بھر کے بہت سے کام ہے وہ کیسے کرے گا کیا ہم صرف عبادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی یہ جو دوسری چیز ہے جو دنیاوی اور جو دوسرے کام ہیں وہ زمنی ہیں اور عبادت حقیقتن ہے اصل ہے ہم اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں یہ اصل مقصد ہے لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اناج بھی بوتے ہیں کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں کپڑا بھی منتے ہیں آفیس میں بھی جاتے ہیں اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں یہ دوسرے کام ہیں وہ زمنن ہیں منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کریے لیکن زمنن ہیں اصل مقصد عبادت ہے مثلاً ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو آپ کا ظلہ پاکڑ لگتا ہے مال لیجئے اور پاکڑ میں کوئی ایم پی ہے ممبر آف پارلیمنٹ آپ کو اپنے علاقے کے لئے اس سے کوئی کام ہے آپ کو اس سے ملنے جانا ہے بات چیت ہوئی اس کے پی اے کے ذریعے ٹائم مل گیا اس نے کہا کہ آپ سنڈے کے دن دس بجے آپ پاکڑ آ جائیے ہمارے گھر آ جائیے ہمارے آفیس آ جائیے اور بات کر لیجئے آپ نے تیاری کی سٹلڈے ہی کو اور جلدی اٹھ گئے صبح فریش ہوئے اور نکل گئے کہ آج ہمیں ایم پی صاحب سے ممبر آف پارلیمنٹ سے ہمیں ملنا ہے اس نے پاکڑ بلایا ہے دس بجے مجھے وہاں ملنا ہے آپ وہاں پہنے دس بجے پہنچ جاتے ہیں دس بجے گیڑ کھلتا ہے آپ نے پرچی دے دی میں فلا جگہ سے آیا ہوں دس بجے کا مجھے ٹائم دیا ہے ایم پی صاحب نے مجھے ملنا ہے میں ہرنپور سے آیا ہوں ہاتھ کاٹی سے آیا ہوں میری ملاقات بہت ضروری ہے میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ ضرورتیں لے کر آیا ہوں جیسی آپ نے پرچی دی اس ایم پی کے پی اے نے آپ کو جواب دیا کہ ایم پی صاحب تو ہے نہیں اچانک دلی سے کول آ گئی تھی پارٹی کے ہیٹ کارٹر سے ان کو بلا لیا گیا ان کو طلب کر لیا گیا اور وہ ابھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے وہ پاکڑ چھوڑ کے چلے گئے صاحب اب ایم پی صاحب آپ کو اگلے سنڈے میں ہی ملیں گے ابھی تو نہیں مل پائے ہیں لہٰذا ابھی آپ جائیے میرے بھائیوں آپ کیا کہیں گے افسوس افسوس کریں گے یہی تو کہیں گے میرا سفر بیکار ہو گیا ہرن پور اور ہاتھ کارٹھی سے جو میں آیا ہوں ایم پی سے ملنے میمبر آف پارلیمنٹ سے میرا مقصد پھیل ہو گیا میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا چلیے نراش ہو گئے آپ مایوس ہو گئے اب وہاں سے آپ لوڑ کر ہرن پور آنا چاہتے ہیں ہاتھ کارٹھی آنا چاہتے ہیں اب پھر اپنے گھری آنا چاہ رہے ہیں لیکن جب آپ لوٹے وہاں سے تو آپ نے دیکھا پاکڑ کے اور ہرن پور ہاتھ کارٹھی کے بلکل بیچ و بیچ میں ایک بہت بڑا ایکس ہیبیشن لگا ہوا ہے نمائش لگی ہوئی یہ میلہ لگا ہوا ہے اور وہاں بہت سستہ سستہ سامان بھی کر آئے ہیں آپ اس ایکس ہیبیشن میں چلے گئے آپ اس میلے میں چلے گئے آپ نے ایک جیکٹ خریدی اپنے بچے کے لیے جو سستی مل رہی تھی وہی جیکٹ جو دو ہزار کی تھی آپ کو اس میلے میں پانس سو روپے کی مل گئی آپ نے اپنی بیوی کے لیے دو سالی لے لی جو سالیاں ایک ایک ہزار روپے کی مل رہی تھی وہ میلے میں آپ کو ڈائی سو تین سو روپے میں مل گئی آپ نے دو جوڑی موزہ خرید ریا آپ نے کچھ ضروری چیزیں اس میلے سے خرید لی اس لیے کہ سستی مل رہی دیں لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے بعد بھی جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے اور گھر میں پہنچیں گے اور جب گھر کے افراد محلے کے لوگ جب آپ سے پوچھیں گے صاحب کیسا رہا آپ کا سفر آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے مل کے آئے بتائیے رودات تو آپ کیا کہیں گے ارے صاحب سفر بیکار ہو گیا میری محنت بیکار چلی گئی میں تھک کر چور ہوں لیکن میں ناکام رہا اس لیے کہ جو مقصد کے تحت گیا تھا جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکا صاحب ایم پی صاحب نہیں مل سکے آپ نے سامان خریدا ہے آپ نے موزہ لیا ہے آپ نے جیکٹ خریدی ہے آپ نے سالی خریدی ہے آپ نے کپڑا لیا ہے بے مقصد نہیں ہے آپ کو سستہ سامان ملا لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سفر بیکار رہا میں اپنے سفر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں کیوں کیونکہ آپ کا اصل مقصد ایم پی سے ملنا تھا آپ کا اصل مقصد اس منشٹر سے یا اس منطری سے ملنا تھا جو آپ کا پورا نہیں ہو سکا یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود بھی آپ یہی کہیں گے کہ میرا سفر بیکار رہا کیونکہ جس مقصد کے تحت میں گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا اسی طریقے سے میرے بھائیو دنیا میں آپ آئیں آپ کتنے بھی بڑے سکول میں ٹیچر بن جائیں آپ اپنے بچے کو کتنا بڑا انجینئر بنا لیں آپ اپنے بچے کو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بنا دیں آپ اپنے بچے کو کتنا بھی بڑا فلسفر بنا لیں آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنا لیں آپ بہت بڑی نوکری پر فائز ہو جائیں اور پائیلٹ بن جائیں سب کچھ بڑی سے بڑی نوکری آپ کرنے لگے اور بڑی سے بڑی تنخواہ آپ کو ملنے لگے لیکن اگر آپ پہلا مقصد حل نہیں کرتے جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا عبادت آپ اور آپ کی اولاد اگر اس سے دور ہے تو آپ کا ایمیلے ہونا بیکار آپ کا ایم پی ہونا بیکار آپ کا انجینئر ہونا بیکار آپ کا سائنٹسٹ ہونا بیکار آپ کا میرے بھائیوں پائلٹ ہونا بیکار آپ کا ٹیچر ہونا بیکار کیونکہ آپ جس مقصد کے لئے آئے تھے وہ مقصد تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں ہے اور ضمن دوسرے مقصد آپ نے جو ہے جو اس کے ساتھ اٹیش تھے وہ آپ نے کر لیے جس طرح کپڑا خریدنے جیکر لینے موزہ خریدنے لنگی خریدنے سالی خریدنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر ہم عبادت میں کوتا ہیں عبادت میں سست ہیں تو سمجھ لیجئے گا ہم بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ایم پی صاحب سے نہ ملنے کے بعد ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم بیکار ہیں کیونکہ اصل مقصد تو عبادت تھا اس سے ہم کوسو دور ہیں میں نے جن اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں دے بھائیو اصل مقصد ہے عبادت اور دوسری چیزیں بلکل ایسے ہی ہیں جیسے لوٹتے وقت ہم نے جیکٹ لے لی سالی لے لی لنگی لے لی کپڑا خرید لیا یہ زمنن ہیں منع نہیں ہے اچھا کیا آپ نے لے لیا لیکن اصل چیز کیا تھی منتری سے ملنا دوسری چیزیں زمنن ہیں ایسے اس دنیا میں اصل چیز ہے عبادت دوسری چیزیں اس کے ساتھ زمنن ہیں جو کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے اور پھر نوکری کرنا اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا حلال رزق تلاش کرنا محنت کرنا اور مزدوری کرنا بھی تو عبادت ہے اور خود قرآن نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے جب جمعی کی نماز ادا کر لی جائے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو کیوں بیٹھے ہو جب جمعی کی نماز پڑھ لی پوری ہو گئی تو آپ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر فنتشرو فی الارض زمین میں پھیل جاؤ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ اب بیٹھے ہو مسجد میں جمعی کی نماز ادا ہو گئی اب وہیں بیٹھے ہو سبحان اللہ اثر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو ارے کیوں بیٹھے ہو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فائضہ قضیت السلام جب نماز پوری پڑھ لی جائے فنتشرو فی الارض تو زمین میں پھیل جاؤ اور کیا کرو وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ نے جو رزق اتارا ہے جو روزی اتاری ہے اس کو تلاش کرو اس روزی کو تلاش کرو میرے بھائیوں خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ روزی کو تلاش کرو تو اللہ تعالی نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے یعنی نماز پڑھو اللہ کا حق ادا کرو اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ بیوی کے لیے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے میرے پیارے ساتھیوں اس دنیا میں بد امنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں لیکن بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے دنیا میں بد امنی کیوں ہیں آئیے نظریہ بتاتے ہیں کسی فلسفر سے پوچھو کسی فلسفر سے پوچھو دنیا میں بد امنی کیوں ہیں وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرہ کر رکھتا ہے ایک فلسفر سے پوچھو تو کہے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں اس لیے بد امنی ہے دنیا کے اندر کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائیں کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو امن اور امان قائم ہو جائے گا یہ فلسفر کا جواب ہے اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ رزق کی دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا کسی کو بہت غریب کر دیا دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے کسی کو محل دے دیئے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھوپڑی تک نہیں دیئے بچارہ پھٹ پاتوں پر سوتا ہے جھوپڑ پٹیوں میں سوتا ہے کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس بچارے کے پاس صحیح اور صاف شفا پانی پینے کے لیے نہیں ہے اس لیے دنیا کے اندر بد امنی ہے امیر غریبوں کا خون چوستے چوستے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب امیروں کی غلامی کرتا کرتا اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے دنیا میں بد امنی ہے کیونکہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے یہ کمیونسٹ کہے گا ایک لیڈر سے پوچھو آج کل سرکاری لیڈر موجودہ زمانے کے نیتا سے پوچھو اور نیتا کا جواب کچھ عجیب ہی رہتا ہے اس سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے چلو بھارت میں بد امنی کیوں ہے تو وہ جواب دے گا کہ جن سنکھیہ پر کنٹرول نہیں ہے اس لیے بڑتی ہوئی آبادی ہمارے پاس غربت ہیں اور بچے ہمارے چھے ہیں اور آٹھ ہیں ایک بچے کو پال پوچھ کر بڑا کرنے کی اور پڑھانا لکھانے کی طاقت نہیں ہے چار اور ہم نے پیدا کر لیا ہے یہ جن سنکھیہ بڑھتی ہوئی تعداد یہ بد امنی کی وجہ ہے جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ بد امنی کی وجہ ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں جواب غلط ہیں دنیا میں بد امنی کی وجہ ایٹمی زخیرہ نہیں ہے دنیا میں بد امنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کرنا ہونا بھی نہیں ہے آپ دولت کی صحیح تقسیم کر کے دکھا دو سب کو برابر کر کے دکھائیے آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ اور کر بھی دیں گے مال لیجیے سب کو برابر برابر کر دیا جائے تو یہ مائک کون لگاتا یہاں پر آج آپ کے ہاں جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی ہم کیوں لگائیں گے مائک آپ کا مکان ہم کیوں برائیں گے جتنی دولت آپ کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی ہم کیوں آپ کا گھر بنائیں گے ہم کیوں مزدوری کریں گے ہم کیوں رکشہ چلائیں گے جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے ہم کیوں رکشہ چلائیں گے دنیا میں جتنا انسان ٹرین کے ڈرائیور ہوں بسوں کے ڈرائیور ہوں ہوای جہاز کے پائلیٹ ہوں یہ سب نوکرییاں کیوں کریں گے جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے ہم کیوں یہ کام کریں ایک انسان اپنے گھر اور مکان کو چھوڑ کر سعودی کوئیت اور دبائی کا سفر کیوں کرے گا جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے ہم کیوں اپنے بی بی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر ہم سعودیہ اور کوئیت اور دبائی جائیں نوکری کرنے کے لیے نہیں ہو پائے گا یہ اصل وجہ نہیں ہے بدامنی کی دنیا میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے اور اصل مقصد کیا ہے عبادت ہم نے لوگوں کو ان کے اصل کام میں نہیں لگایا ہے اس لیے بد امنی پھیلی ہوئی ہے ایک اسکول دیکھ لیجیے آپ کے ہاں اسکول تو کھلے ہوں گے آپ اسکول پر نظر ڈالیے ایک اسکول صبح دس بجے کھلتا ہے دو بجے اس کی شٹری ہو جاتی ہے آپ کا بچہ دس بجے اسکول جاتا ہے دو بجے گھر پہ واپس آتا ہے آپ کا بچہ سالے نو بجے اسکول پہنچ گیا پہلے رکشہ آ گیا پہلے بس کا ڈرائیور آ گیا آپ کے بچے کو لے گیا اسکول لگنے سے پہلے کلاس لگنے سے پہلے بچے ایک میدان میں جمع ہیں کھل رہے ہیں کود رہے ہیں شور مچا رہے ہیں ایک دوسرا ایک دوسرے کو مار رہا ہے کوئی جھولے پہ جھول رہا ہے کوئی گھسکنی پہ گھسک رہا ہے کوئی پارک میں ہے کوئی پکڑا پکڑی کھیل رہا ہے اسکول میں شور ہو رہا ہے شرابہ ہو رہا ہے کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ابھی بچے اپنے اصل کام میں نہیں لگے ہیں اس لیے یہ بد امنی اسکول کے اندر پھیلی ہوئی ہے بد امنی کیوں پھیلی کیونکہ ابھی بچے آزاد ہیں ان کو آپ نے ان کے اصل مقصد سے نہیں لگایا بچے شور کریں گے ہنگامہ کریں گے سب کچھ کریں گے اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی اوپر ظلم ہوا ہے بلکہ اس لیے کہ ان بچوں کو ابھی آپ نے ان کے اصل کام سے نہیں لگایا جیسے ہی دس بچتے ہیں گھنٹی لگتی ہے پیریڈ شروع ہوتا ہے سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں آئیے ذرا اس مندر کو دیکھئے سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں ایک دمشور شرابہ بند ہو جاتا ہے وہی بچے اب پڑھنے لگے اے فور ایپل ایپل مانی سیو بی فور برڈ برڈ مانی چڑیا وہی بچے جو ابھی شور کر رہے تھے پیریڈ لگتے ہی گھنٹی لگتے ہی اپنے اپنے کلاسوں میں ایک دم خاموش ہیں سناٹا چھا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں بچوں کی ہنگامہ آ رہا ہی بیک وقت کیسے ختم ہو گئی ایک دم سکون کیسے پیدا ہو گیا بد امنی کیسے مٹ گئی اشانتی کیسے ختم ہو گئی سکون کیسے اسکول کے اندر ہو گیا سکون کی اصل وجہ یہ ہے آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل کام میں لگا دیا آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لئے آئے ہو یہ تمہارا اصل مقصد ہے لہذا پڑھو اب وہی بچے اپنے اصل کام سے لگ گئے اے فور ایپل بی فور برڈ سی فور کیڈ ڈی فور ڈاگ وہی بچے اپنے اصل کام میں لگ گئے امن اور امان اور شانتی پیدا ہو گئی اس دنیا میں بد امنی کی وجہ ایٹمی ہتھیاروں کا زخیرہ نہیں ہے اس دنیا میں بد امنی کی وجہ لوگوں کی اور انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جنسنگیاں نہیں ہے اس دنیا میں بد امنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا نہیں ہے اس دنیا کی بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو عوام کو اور پبلک کو ان کے اصل مقصد میں نہیں لگایا ہے اس کو ان کے اصل کام میں لگا دو تمہارا اصل کام یہ ہے کہ اس دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیے گئے ہو اب جب یہ انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی تو امن و امان پیدا ہو جائے گا سکون پیدا ہو جائے گا شانتی پیدا ہو جائے گی کیوں کیوں کی ہم نے ان کو اصل کام سے لگا دیا ہے میرے بھائیو یہ کام ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا کہ ہم لوگوں کو ان کے اصل کام سے جوڑ دیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اصل مقصد یہ ہے ہم نے لوگوں کو اصل کام سے نہیں جوڑا ہے اب آئیے میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عبادت ایک ہے عبد ایک ہے عابد ایک ہے معبود اور ایک ہے عبادت ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا عبد بندہ عابد بندگی کرنے والا عبادت کرنے والا معبود جس کی عبادت کی جائے اور عبادت وہ جس کے ذریعے اللہ خوش ہوتا ہے یہ چار چیزیں ہم اور آپ سب کون ہیں اللہ کے بندے عبد ہیں اور ہم جب بندگی کرتے ہیں تو کون ہو جاتے ہیں عابد ابھی ہم کون ہیں عبد اب ہم کون ہو گئے عابد عبادت کرنے والے ہم کون ہیں عبد سہری کی روزے کی نیت ہم نے کر لی کہ آج ہمیں روزہ رکھنا اب ہم کون ہو گئے عابد یہ روزہ ہم نے کس کے لئے رکھا ہے اللہ کے لئے وہ کون ہے معبود جس کی عبادت کی جائے ہم ہیں عبد اللہ اکبر اب کون ہو گئے عابد اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اٹھنا پیٹھنا سجدہ رکو یہ کیا ہے عبادت اور یہ نماز یہ عبادت جس کے لئے کی جا رہی ہے وہ کون ہے معبود عبد کے معنی غلام اور عبادت جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے غلامی جس کے لئے کر رہے ہیں وہ ہے مالک اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہم اللہ کے عبد ہیں غلام ہیں ملازم نہیں ہیں عبد میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے ملازم کس کو کہتے ہیں مثلا ہم سرکاری نوکر ہیں کسی جگہ پر ہماری سروس ہے ہم نو بجے گئے اور پانچ بجے وہاں سے چھٹی ہو گئی ہماری پانچ بجے کے بعد ہم آپ کا کام کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں یہ میری مرضی آپ زبردستی ہم سے کام نہیں کرا سکتے ہو میری بینک میں ڈیوٹی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں ہے نہیں میری بینک میں ڈیوٹی ہے بینک دس بجے کھلتی اور پانچ بجے بند ہمیں جوب ملی ہے سرکاری جوب ہے دس بجے آپ آئیے بینک اور پانچ بجے تک آپ کو رہنا ہے دس بجے سے پانچ بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے پانچ بجے کے بعد ہم جا سکتے ہیں پانچ بجے کے بعد ہم سے کوئی زبردستی کام نہیں کرا سکتا ہے اگر پانچ بجے کے بعد کرانا چاہو گے تو اوور ٹائم آپ کو اس کا پیسہ ہمیں دینا پڑے گا وہ بھی ہماری مرضی کی اوپر ہے ہم چاہیں گے تو کریں گے اور چاہیں گے تو نہیں کریں گے آپ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملازم اس کو کہتے ہیں سروینٹ لیکن ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں ہم اللہ کے سروینٹ نہیں ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا حکم اینی ٹائم ماننا پڑے گا یہ نہیں پانچ وقتی نماز پڑھ لی ہو گئی عبادت بس اب آپ فری ہو گئے نہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ پڑھ یہ قرآن کی آئت اللہ نے صاف طور پہ کہہ دیا میرے بندوں آئے مومنوں آئے مسلمانوں اِنَّ اللَّهَ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم آئے مسلمانوں ہم نے تمہاری جانوں کو اور ہم نے تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے اللہ نے کیا کہا ہم نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں کو بھی اور تمہارے مالوں کو بھی یہ جان بھی ہماری نہیں ہے اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے اللہ نے کہا ہم نے خرید لیا اِنَّ اللَّهَ تو کچھ تو دیا ہوگا کیسے خرید افری میں نہیں اللہ نے کہا ہم نے تمہارے جانوں کو اور تمہارے مالوں کو خرید آئے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جَنَّتِ کے بدلے ہم نے بدلے میں کیا دیا ہے تمہیں جنت تم ہمیں اپنی جان دو تم ہمیں اپنا مال دو بدلے میں ہم سے جنت لو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میرے بندے ہو اینی ٹائم جب بھی تمہاری جان کی ضرورت پیش آئے گی تمہیں دینا پڑے گی تم بھاگ نہیں سکتے ہو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو اگر میدان جہاد میں تمہیں کودنا پڑے تو کودنا پڑے گا تم پیڑ دکھا کر نہیں بھاگ سکتے ہو راہ فرار اختیار کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اور حلاق کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتنب السبال موبقات سات حلاق کر دینے والے گناہوں سے بچو اور ان سات حلاق کر دینے والے گناہوں میں کیا ہے والفرار من الزہف میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بھی ہے جنگ سے بھاگ جانا ہے پیٹ دکھانا بھی ہے تو میرے بھائیو ادھر توجہ دیجئے اب آپ کے سمجھ میں آئے گی ہم اللہ کے عبد ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم سروینٹ نہیں ہیں ہم اللہ رب العالمین کی نوکر نہیں ہیں جب چاہے تب عبادت کریں اور جب چاہے نہ کریں اللہ ہم سے زبردستی نہیں کروا سکتا ہے ہم نوکر نہیں ہیں ہم غلام ہیں اور غلام وہ ہوتا ہے کہ مالک کو جب بھی ضرورت پڑے غلام کو اٹھنا پڑتا ہے اور پرانے زمانے میں جب لوگوں کے خرید و فروغ کا معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زہد تھے آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے آپ کی کچھ لونڈیاں تھیں خادمہ تھیں آپ ان سے جب چاہے تے کام لیا کرتے نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے جس وقت بھی ضرورت پڑے گی اپنی لونڈی سے اپنے غلام سے کام لیا جا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا آئے میرے بندوں تم میرے بندے ہو تم میرے غلام ہو ہمیں جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں منع نہیں کرنا ہے ایک اور چیز میں بتا دوں بندے کا اور اللہ کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے عبد کا اور بعبود کا تعلق عابد کا اور معبود کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے مالک کو ہمیشہ غلام بچاتا ہے آئیے ذرا ہم آپ کو ایک واقع کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا محمود ایک بادشاہ تھا اور اس کا غلام تھا آیاز اور یہ دوستی اتنی پکی تھی غلام کے ساتھ محمود کی اپنے غلام کے ساتھ کہ دوسرے غلاموں کو جلن ہوتی تھی کہ بادشاہ جو ہے محمود اس غلام سے آیاز سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے مشہور ہے جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا تھا تو محمود اپنے ساتھ ساتھ اپنے غلام آیاز کو بھی لے جایا کرتا تھا اور جب امام صاحب محمود ایاز کے بغل میں اپنے غلام کے بغل میں نماز پڑھتا تھا اللہ میں اقبال لے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک ہی صف میں ایک بار سارے غلاموں نے بادشاہ سے شکایت کر دی محمود سے کہ آپ صرف ایک ہی غلام سے زیادہ محبت کرتے ہو دوسروں سے نہیں آخر وجہ کیا ہے ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں پھر بھی آپ ہمیں اتنا پیار نہیں دیتے ہو جتنا آپ ایاز سے محبت کرتے ہو تو محمود کو تھوڑا برا لگا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے غلاموں کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں مجھے اپنے غلاموں کو بتانا پڑے گا کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں تو اس نے کہا یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں آیاز سے کیوں محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں سے اتنی زیادہ کیوں نہیں کرتا کہا ہاں مجھے یہ جاننا ہے اس نے سارے غلاموں کو بلایا جمع کیا تقریباً بیس غلام سب کو لائن سے بٹھا دیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک ڈائیمنڈ کا ٹکڑا دے دیا ڈائیمنڈ ہیرہ یہ اٹھا بیٹھی کرنے لگے بچے لوگ تو سامنے سے ایک ایک ہیرہ دے دیا سب کو ایک 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 بیس ہیرے بیس غلاموں کو دے دیئے ان غلاموں میں آیاز بھی ہے سب کو دے دیئے ایک ایک ہیرہ بادشاہ نے پوچھا اے میرے خادموں اے میرے غلاموں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے سارے غلاموں نے کہا ڈائیمنڈ ہیرہ کچھا کتنا قیمتی ہے ارے صاحب اس کی کوئی قیمتی نہیں ہے بہت کمتی ہوتا ہے یہ ڈائیمنڈ بادشاہ نے سب کو ایک ایک ہتولہ بھی دے دیا ایسے ہی پکڑو لو ہتولہ سب کو ہتولہ دے دیا سارے غلام سوچ رہے ہیں اللہ ہیرہ بھی دے دیا ڈائیمنڈ اور ہتولہ بھی یہ کیا کرے گا بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے آورڈر دیا بحمود نے اے میرے غلاموں ہتولے سے ہیرہ توڑ دو جو ہیرہ میں نے تمہیں دیا ہے یہ ہتولہ ہیرے پہ مار دو ہیرے کو چکنا چور کر دو بلکل سرمہ بنا دو مار دو تھوڑا سا چونکے سارے غلام ایسے یا ڈائیمنڈ ہے ماریں کے نہ ماریں چونک رہے ہیں پھر سوچا بادشاہ کا حکم میں مار ہی دیتا ہوں مار دیا سب نے ہیرہ ٹوٹ گیا بیسوں غلاموں نے ہیرے پر ہتولہ مار دیا ان بیسوں غلاموں میں آیاز بھی شامل تھا اس نے بی مار دیا ہیرہ ٹوٹ گیا اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے سب کو بلائیا اے ادھر آؤ ہیرہ کیوں توڑا خود آرڈر دیا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہے ہیرہ کیوں توڑا اس نے کہا صاحب آپ کا حکم تھا میں نے توڑ دیا دوسرے سے پوچھا یہ تھا تم نے کیوں توڑا اس نے کہا بادشاہ صاحب آپ نے کہا توڑ دو میں نے توڑ دیا تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا اس نے بھی جواب دیا کہ آپ کا حکم ہیرے سے بڑھ کر نہیں تھا آپ کا آرڈر تھا توڑنے کا میں نے توڑ دیا آپ کی نافرمانی کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا سب نے یہی جواب دیا آیاز کی جب باری آئی لاسٹ میں آیاز کی باری آئی آیاز کو بلائیا ادھر آؤ ہیرہ تو تم نے بھی توڑا ہے جی توڑ دیا تم نے کیوں توڑا تم نے کیوں توڑا تو آیاز نے اس کا جواب کتنا خوبصورت دیا آیاز نے کابادشاہ سلامت میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا توڑ دو لیکن میرے دماغ کا قصور تھا میری اقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی حکم کو سمجھ نہ سکا اور میرے ناقص اقل نے میری ناقص کھوپڑی نے کہا توڑ دینا چاہئے یہ میرے اقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہ سکا آپ کی حکم کو سمجھ نہ سکا اور میں نے ہیرہ توڑ دیا دیکھئے جواب سب نے دیا جواب آیاز نے بھی دیا سارے غلاموں نے جواب یہ دیا آپ کا حکم تھا توڑ دو میں نے توڑ دیا آپ کے حکم سے بڑھ کر تھوڑی کوئی چیز ہے آیاز نے پوچھا تم نے کیوں توڑا آیاز نے کہا میں نے اس لیے توڑ دیا کیونکہ آپ نے حکم دیا لیکن میرا دماغ میری کھوپڑی میری عقل سمجھ نہیں سکی آپ کہنا کیا چاہتے تھے یہ میرے عقل کا قصور ہے کہ میں نے آپ کے ہیرے کو توڑ دیا یہ میری عقل کا قصور ہے محمود نے کہا آئے غلاموں دیکھا میں آیاز کو کیوں چاہتا ہوں آیاز سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں آیاز کو کیوں پسند کرتا ہوں اب سمجھ میں آیا میں نے تم سب کو آرڈر دیا تھا ہیرہ توڑنے کا آیاز کو بھی حکم دیا تھا ہیرہ توڑنے کا تم سب نے میرا حکم مانا آیاز نے بھی میرا حکم مانا تم سب سے پوچھا ہیرہ کیوں توڑا تم نے کہا آپ کا حکم تھا توڑ دو توڑ دیا آپ کا حکم تھا توڑ دو تو اس لئے توڑ دیا لیکن آیاز نے کیا کہا یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں سمجھ نہیں پایا یعنی اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی حالانکہ حکم میں نے ہی دیا تھا لیکن اس نے میری اوپر آنچ نہیں آنے دی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ مجھے بچا لیا اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا اپنے اوپر لے لیا کہ یہ میری عقل کا قصور ہے میرے بھائیو ایک بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو کہے کہ رب نے مجھے ہدایت دی اللہ نے مجھے توفیق دی اور جب وہ کوئی غلط کام کرے اور گناہ کی طرف آگے بڑھے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کو دوش نہ دے وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا وہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے بہکا دیا بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے تو مجھے ہدایت ہی دی تھی لیکن شیطان نے مجھے راستے سے بہکا دیا اور شیطان کی اوپر الزام لگا دے میرے اوپر الزام نہ لگائے یعنی اللہ کی اوپر نام جبکہ ہر خدبے میں ہر مقرر پڑھتا ہے ہم اور آپ جتنے ہیں سب پڑھتے ہیں مَنْ يَحَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَا وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا حَادِيَلَا اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ حدیث ہے بخاری کے اندر موجود ہے حدیث میں کیا ہے اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یعنی ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہ بھی اللہ ہی کرتا ہے لیکن بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کوئی اچھا عمل کرے تو کہے یہ میرے رب کی توفیق سے ہے یہ میرے رب کی ہدایت سے ہے اور جب وہ کوئی غلط کام کرے تو یہ کہے کہ اس میں شیطان کا قصور ہے شیطان نے ہم کو بہکا دیا میرے پیارے ساتھیوں وہ اپنے رب کی اوپر الزام نہ لگنے دے یہ ایک عبد کا تعلق عابد کا تعلق معبود سے ہونا چاہیے ابھی عبد اور عبادت ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ ایک تعلق ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے کہ وہ اچھے کام کی نسبت تو اللہ کی طرف کرے لیکن غلط اور بڑے اور گھڑیاں اور رزیل کام کی نسبت وہ شیطان کی طرف کرے اپنے اللہ پر آنچ نہ آنے دے اپنے رب پر آنچ نہ آنے دے اب سنیے عبادت کی تعریف کیا ہے عبادت کی تعریف اللہمہ ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے جو کی ہے عربی زبان میں وہ یہ کی ہے یہ عبادت کی تعریف کی ہے اللہمہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے وَعْلَمْ جَانْ لُوْ سُنْ لُوْ اَنَّ النِّيَةَ رُوْحٌ نیت روح ہے وَلْعِبَادَتَ جَسَدٌ عبادت جسم ہے دیکھئے ہماری باڈی دو چیزوں سے مل کر بنی ہے ایک تو باڈی ہے اور ایک روح ہے روح اور جسم سے مل کر یہ شریر تیار ہے اگر روح نکال دی جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کا بیٹا جو آپ کی آنخوں کا تھندک ہے آپ کی آنخوں کا تارہ ہے ابھی اگر اس کے اندر سے روح نکال لی جائے تو دو چار گھنٹے رونے پیٹنے کے بعد سات آٹھ گھنٹے رکھنے کے بعد آپ اپنے اسی آنخوں کے نور کو اسی لخت جگر کو اس آنخوں کی تھندک کو اب اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے اٹھا کر قبرستان ملے جائیں گے اور دفن کر دیں گے کیوں کیونکہ اب یہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے بغیر روح کے اب یہ جسم بیکار ہے اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ روح نکل چکی ہے تو عبادت کی روح بتائی ہے اب آئیے ذرا اب جو چیز بتا رہا ہوں وہ سننے کے لائق ہے اللہ میں اپنے قیم نے کیا کہا ہے نیت روح ہے نیت روح ہے کوئی بھی عبادت آپ کریے اگر اس کے اندر نیت اچھی ہے تو وہ عبادت زندہ ہے اگر اس عبادت میں نیت بیکار ہے تو وہ عبادت بیکار ہے وہ عبادت مرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو نیت روح ہے والعبادت جسدن اور عبادت جسم ہے عبادت جسم ہے واللحیات للجسد بدون روح اور جسم جو ہے بغیر روح کے کوئی زندگی نہیں ہے جسم کے اندر زندگی ہے ہی نہیں بغیر روح کے یعنی روح ہوگی تو جسم زندہ ہے اور روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا قِيَّنَا لُحُتَّقْوَا مِنْكُمْ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا یعنی جو قربانی کرتے ہو یہ قربانی عبادت ہے اور اس کی روح نیت ہے اگر آپ اچھی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو قبول ہے اور قربانی میں اگر آپ کی نیت سیکھ نہیں ہے اچھا یہ دس ہزار کا بکھرا لائیا ہے میں پندرہ کا لے کے آؤں گا یہ اچھا یہ ایک بکھرا کر رہا ہے میں دو بکھرے کروں گا اچھا میں بات تگلہ اور تندرست بکھرا لاؤں گا تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو محلے میں اس کا بکھرا کتنا تندرست ہے ماشاءاللہ اس نے کتنا موٹا تازہ بکھرا کیا قربانی کر رہے ہیں آپ لیکن نیت آپ کی اچھی نہیں ہے روح نکل گئی ہے آپ کی اللہ نے کیا کہا تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا بلکہ ہم تو اس کی نیت دیکھتے ہیں اس کی روح دیکھتے ہیں یعنی نیت کیا ہے اللہ کہتا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تَقْوَى پَنچتا ہے ہمارے پاس نیت اچھی ہونی چاہیے جنگ ہو رہی ہے سنیے واقعہ جنگ ہو رہی ہے اور حضرتِ عالی نے ایک یہودی سے یہ شرط لگا لی اس جنگ کے اندر اکیلے اکیلے لڑائیں گے چلا جا میدان میں تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں چلو اور دونوں میدان میں آگئے دونوں کے ہاتھ میں تلوارے ہیں دونوں لڑنے لگے یہ جہاد ہے جہاد عبادت ہے سن لیجے میرے پیارے ساتھیوں حضرتِ عالی اس عبادت میں شامل ہیں اب عبادت کی روح بتلا رہا ہوں دیکھئے کیا ہے حضرتِ عالی اس عبادت میں شامل ہیں اس کافر کو اس یہودی کو مارنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے علاہ کلمت اللہ کے لیے جنگ شروع ہو جاتی ہے دونوں لڑنے لگتے ہیں اور اتفاق دیکھئے لڑتے لڑتے دونوں کی تلوارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں کی تلوارے زمین کی اوپر گر گئیں جنگ میں دونوں لڑ رہے ہیں یہودی بھی اور علی بھی حضرتِ عالی اور یہودی دونوں کی تلواریں ٹکرائیں اور دونوں کی تلواریں زمین کی اوپر کہیں دور گر گئیں اب دونوں ہی میں لاتم گھوسم ہونے لگا دونوں ہی میں ہاتھ اور پیر کی لڑائی شروع ہو گئی تلواریں پڑی ہیں پڑی رہنے دو اب دونوں ہی ہاتھوں سے مکوں سے گھوسوں سے ایک دوسرے کو مارنے لگے وہ کبھی علی کو مارتا کبھی علی اس کو مارتے لڑتے 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 یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ لڑتے لڑتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت علی اس یہودی کے اوپر چڑ گئے اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ سے اس کا گلہ دبانے لگے حضرت علی اس کا گلہ دبانے لگے اور شرط یہی تھا کیا تھی شرط یا تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں حضرت علی اس کا گلہ ایسے پکل کے دبانے لگے کس کے زور سے دب جب دبایا تو اس یہودی نے ایک چالاکی سے کام کیا بہت چالاک یہودی بہت چالاک قوم ہوتی ہے اور چالاک نہ ہو تو اسرائیل کے اندر ایسے ہی سارے عربوں کو نچا رہی ہو یہ اسرائیل قوم بڑی شاتر قوم ہوتی ہے یہ یہودی بڑی چالاک قوم ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے اس نے شراب الکوہل اور سور ان سب کو ہر ہر گھر میں پہنچا دیا ہے ہر ہر گھر میں پہنچا دیا ہے ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہماری بہنیں تو مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چیز آ چکی ہے آئیں یہ لپسٹک یہ کریم اور پاوڈر کیا ہے یہ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ کوئی لپسٹک بغیر الکوہل کے بن جاتی ہے اس کے اندر تیزاب بھی ہوتا ہے جو پھیلنے کا کام کرتا ہے اس لپسٹک کے اندر ارنڈی کا تیل بھی ہوتا ہے اس لپسٹک کے اندر اس کو کچھ دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے الکوہل بھی ملایا جاتا ہے الکوہل تاکہ یہ صحیح رہے اور جب الکوہل کا اصل ختم ہو جاتا ہے اور جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پرانی لپسٹک کو اس کی خوشبو کو سونگ کے دیکھی آپ سونگ نہیں پائیں گے جب الکوہل اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو آپ لپسٹک کی بدبو سونگ نہیں پائیں گے ہماری بہنیں ہماری بیٹنیاں پرانی لپسٹکوں کو اٹھا کر دیکھیں اس کی بدبو سونگ نہیں پائیں گی اتنے خطرناک اور اتنے گندے کیمیکل سے یہ چیز بنائی جاتی ہے اگر عورتیں لپسٹک کو بنتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو کبھی زندگی کے اندر لپسٹک استعمال نہ کریں اس میں الکوہل اس میں سور کی چربی کیونکہ ہونٹوں پر انسان کے جسم پر بہت سے جانوروں کی چربی کا تجزیہ جب کیا گیا تو بھینس کی چربی پگل گئی گائے کی چربی پگل گئی بکرا بکری کی چربی پگل گئی سارے جانوروں کی چربی پگل جاتی ہے لیکن سور کی چربی ایسی ہے جو انسانی جسم پر پگلتی نہیں ہے اس کو ڈال دو اور بدن کی حرارت سے بھی وہ پگلتی نہیں ہے تو ایسی چربی کی ضرورت تھی جو ہونٹوں پر ٹک سکے جو پگلے نہیں اور پھیلے نہیں اس لیے اس لیے اسرائیل نے اور ان یہودیوں نے لپسٹک کے اندر سور کی چربی کو ملانا شروع کر دیا تاکہ یہ ہونٹوں پر جم سکے اور کتنی آسانی سے لگاتی جاتی ہیں اور چاڑتی بھی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے دیکھتی ہیں لگی کے نہیں لگی کہ پھیل تو نہیں رہی ہے ایسا لگائی ہے